موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایمان نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عبرار بانی پاکستان باب آئی قوم قائد آزم محمد علی جنہ کی چوہتروی برسی مرک بھر میں روایتی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائدہ آمیر علی عوان کی اس ریپورٹ میں بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کا چوہتروی یوم وفات انتہائی عقیدت و احترام سے آج منایا جا رہا ہے محمد علی جنہ کو انیس سو سینٹیس میں مولانا مظہر الدین نے قائد آزم کا لقب دیا ان کی ولولہ انگیز کی عادت میں مسلمان آنہ ہند نے الگ وطن پاکستان حاصل کیا اور انگریزوں کے تسلط سے چھٹکارا پایا قائد آزم محمد علی جنہ پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھٹر میں کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم کا آغاز اٹھارہ سو بیاسی میں اپنے آبائی شہر سے کیا اور اٹھارہ سو تریانوے میں آلہ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ چلے گئے اٹھارہ سو چھانوے میں قائد آزم نے بیریسٹری کا امتیان پاس کیا اور وطن واپس لوٹ آئے محمد علی جنہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے اور وطن واپسی کے کچھ عرصہ بعد ہی قائد آزم کا شمار برے سغیر کے مایاناز قانون دانوں میں کیا جانے لگا تھا برے سغیر واپسی کے بعد قائد آزم نے سیاست میں بازابطہ طور پر حصہ لیا اور انیس سو چھے میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی کانگریس کا حصہ بننے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جماعت برے سغیر کے تمام باسیوں کی نہیں بلکہ صرف ہندووں کی نمیندہ جماعت ہے قائد آزم نے انیس سو تیرہ میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی مگر امید کا دامن نہ چھوڑا اور کانگریس کے ساتھ بھی کام کرتے رہے کانگریس کی ہندو نواز پالیسیوں سے تنگ آ کر بل آخر انیس سو بیس میں قائد آزم نے کانگریس کو خیر بات کہہ دیا اور آخری سانس تک مسلمانوں کی نمیندہ جماعت مسلم لیگ سے وابستگی اختیار کر لی اسی جماعت کی چھتری تلے ہی قائد آزم نے برے سغیر کے مسلمانوں کے لیے علیدہ وطن حاصل کیا قیام پاکستان کے بعد قائد آزم اسی پاک وطن کے پہلے گورنر جنرل بنے اور گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس میں وفاد تک اس عودے پر تائینات رہے قائد آزم محمد علی جنہ جنہوں نے برے سغیر کے مسلمانوں کو علیدہ وطن دلایا پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنے کے خواہش مند تھے لیکن ان کی بیماری نے ان کے تعمیری منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچنے نہ دیا اور مسلمانان ہن گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس کو اپنے اس عظیم رہنما کی قیادت سے محروم ہو گئے قید آزم محمد علی جنہ کی وفاد کو سات دہائیاں گزرنے کے باوجود ان کے جامع وفاد پر ہزاروں افراد کی ان کی لہت پر حاضری اور مختلف شہروں میں منقد ہونے والی تقریبات اس عمر کی گواہی دیتی ہیں کہ پاکستان قوم ان سے آج بھی والہانہ عقیدت رکھتی ہے کیامرہ ٹیم کے ہمراہ آمیر علی آواند ایمار نیوز لئیہ چکن سپیشل کڑاہی چکن وائٹ ہانڈی چکن گرین تکہ چکن ملائی تکہ مٹن کڑاہی چکن ریشمی کباب فش بروسٹ چکن چلگوزی چکن بریانی چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیک بال تکہ شاپ نزد گلہ منڈی لئیہ پروپرائیٹر محمد اکبال فون سفر تین سفر سفر آٹھ سات چھ چھ چار ایک